نحمده و نسلی علی رسولی لیترین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفکر و بولی ربی یسر ولا تؤسر وتممم بالخیر سورہ نساء آیت نمبر نائنٹی ٹو سے نائنٹی سیکس تک وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِن اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے نہیں ہے یعنی مناسب نہیں ہے جائز نہیں ہے لِمُؤْمِنِن کسی مومن کے لیے کیا جائز نہیں ہے اَنْ يُقْتَلَا سوری اَنْ يَاقْتُولَا کہ وہ قتل کرے قَاتَلَا يَاقْتُولُو ہوتا ہے قتل کرنا اور ان مستریہ ہے یہاں پہ اب آپ کو آہستہ آہستہ پتا چلتا جائے گا کہ یہ مستریہ کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسے قَاتَلَا اس نے قتل کیا یا قتل کرتا ہے یا قتل کرے گا تو جب ان لگ گیا تو اب اس کا ترجمہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ کہ وہ قتل کرے قتل کرتا ہے یا کرے گا نہیں بلکہ اس کو اس نے مستر بنا دیا اَنْ يَاقْتُولَا کہ وہ قتل کرے مؤمناً اسی مومن کو اسی بھی مومن کو یہ بسم نقرہ ہے کسی بھی مومن کو إِلَّا مَغَرْ خَاتَعَنْ قردو کا لفظ ہے خطا سے غلطی سے اسے پتا نہیں چلا اسے قتل خطا کہتے ہیں وَمَنْ قَاتَعَنْ اور جس نے قتل کیا یہ فعل ماضی ہے سیغہ وَاہِدْ مُزَقَرْ غَائِدْ قَاتَعَنْ اس نے قتل کیا مؤمناً اسی مومن کو خَتَعَنْ غلطی سے فَتَحْرِيرُ تو آزاد کرنا ہے تحریر جیسے ہم لکھنے کو کہتے ہیں تو ویسے یہ لفظ ہوتا ہے آزاد جیسے ہیں نا الْحُرُّ بِالْحُرِّ آزاد کے بدلے آزاد اور غریت کانفرنس آپ نے لفظ سنا ہوگا آزادی کو کہا جاتا ہے تو فَتَحْرِيرُ تو آزاد کرنا ہے یعنی اس کے ذمہ ہے آزاد کرنا کس کو رَاقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ایک گردن مومن کی اب مومنتن یہاں مونس کے لیے نہیں ہے کہ مومن کی مونس ہوتی ہے مومنہ یہاں پہ راقبتن کی وجہ سے مومنتن آیا ہے ایک گردن مومنتن مومن جسی مسلمان کو ہی آپ نے اس کے بدلے میں آزاد کرنا ہے کسی ایسے غلام کو جو مومن ہو وَدِيَتُمْ مُسَلَّمَةٌ وَوْءُ اور دیت دیت کو کہتے ہیں دیت جو میں استعمال ہوتا ہے دیت وہ رقم ہوتی ہے جو مقتول کے وارثوں کو ادا کی جائے وَدِيَتُمْ مُسَلَّمَةٌ اور دیت بھی ادا کی جائے گی یعنی مسلمتن کا مطلب ہے سونپ دی جائے گی سونپ نہ اِلَىٰ اَحْلِهِ اس کے غرصا کو یہ ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے کس کے غرصا وہ جو قتل ہو گیا ہے کسی مومن کو قتل کرنا جس نے قتل کیا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَن جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا خطا سے وہ خطا سے قتل ہونے والا جو ہے اس کے اہل کو اس کے گھر والوں کو دیت ادا کی جائے گی اور یہ اللہ کا حق ہوگا کہ وہ اس نے غلام ازاد کرنا ہے کوئی مومن غلام توبہ استقفار کے لیے اور اس کے بندوں کا حق کیا ہے اس کے گھر والوں کا کہ ان کو وہ رقم ادا کی جائے گی اللہ مگر اَنْ يَسَدَّقُو کہ وہ صدقہ کر دیں کون برسا جو وارث ہیں اس مید کے وہ معاف کر دیں وہ کہیں کہ بس جب ہمارا بندہ ہی چلا گیا تو آپ ہمیں پیسے بھی نہیں لینے تو یہ ان کا معاف کرنا ایک طرح سے صدقہ ہوگا جس بندے کا قتل ہوا ہے پھر کیا کرنا ہے وَهُوَ مُؤْمِنُنْ اور وہ مومن ہے ہے مومن لیکن ہے تعلق اس کا اس قوم سے جو تمہارے دشمن ہیں پھر کیا ہوگا اس کا جو مانا فَتَّحْرِيرُ رَقَبَتِنْ تو ازاد کرنا ہے ایک کردن مومنتن مومن کی یعنی غلام بھی مومن ہی ہوگا وَإِنْ اور اگر یعنی صرف دیکھیں اب دوسری چیز نہیں آئی دعیت نہیں ہے اگر اس کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہے جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے لیکن مرنے والا مومن تھا تو اب غلام تو ازاد کرنا ہے لیکن اس کے ورسا کو دعیت ادا نہیں کرتی تیسری صورتہ بار یہ وَإِنْ اور اگر کانا ہو وہ مرنے والا مِنْ قَوْمٍ ایسی قوم سے بَيْنَكُمْ تُمْحَارِ درمیان وَبَيْنَهُمْ اور ان کے درمیان مِسَاقُ ان کو معاہدہ ہے کوئی اہد و پیمان ہے ان کے ساتھ آپ کسی معاہدے میں بندے ہوئے ہیں فَدِيَتُمْ مُسَلَّمَتُمْ تو دعیت سپرد کی جائے گی فَدِيَتُمْ مُسَلَّمَتُمْ تو دعیت سپرد کی جائے گی الَا أَحْلِهِ اس کے وارثوں کو وَتَحْرِيرُ اور ازاد کرنا ہے رَقَبَتِمْ مُؤْمِنَتِمْ ایک گردن مومن کی یعنی ایک مومن غلام بھی ازاد کرنا ہے دعیت بھی ادا کرنا ہے اگر ان کے درمیان معاہدہ ہے اگر معاہدہ نہیں ہے تو پھر غلام ازاد کرنا ہے دعیت ادا نہیں کر تین صورتیں ہوگی فَمَنْ لَمْ يَجِدْ پس جو کوئی نہ پائے غلام فَمَنْ تو جو کوئی لَمْ نَا يَجِدْ پائے یعنی غلام نہ پائے یعنی وہ اتنی اس کی استطاعت نہ ہو کہ وہ غلام ازاد کر سکے تو کیا کریں اگر تو حیثیت ہے پھر تو وہ غلام ہی ازاد کرنا ہے لیکن اگر حیثیت نہیں ہے پھر کیا کرنا ہے فَاسِيَامُ تو روزے رکھے کتنے شَحَرَيْنِ دو مہینے کے شَحَرُ ایک مہینے کو کہتے ہیں نا شَحَرُن ایک مہینہ شَحَر جیسے شَحَرُ رَمَزَان رمضان کا مہینہ تو شَحَرَيْنِ دو مہینے مُتَتَابِعِنِ مُسَلْسَل ایک کے بعد ایک تابے ہوتا ہے نا پیچھے آنے آؤ ایک کے بعد دوسرا مُسَلْسَلْ مُتَوَاتَرْ مُتَتَابِعِنِ دو مہینے کے روزے رکھے گا جو غلام ازاد نہیں کر سکتا قَوْبَةً مِّنَ اللَّهُ طوبہ کے لیے اللہ سے وَقَانَا اور ہے اللہُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا جو خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا مَيَّقْتُل اور جو کوئی قَدل کرے مُؤْمِنًا کسی مُؤْمِن کو مُتَأَمِّدًا جان بوجھ کر مُتَأَمِّدًا کا مطلب ہوتا ہے عَمَدًا عَمَدًا عَرْدُو میں جو عَمَدًا نکلا ہے وہ اسی سے نکلا ہے مُتَأَمِّدًا جان بوجھ کر عَمَدًا خطا سے نہیں بلکہ اس نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے کسی مُؤْمِن کو فَجَزَأُوْهُ تو اس کی سزا جَهَنَّمُ جَهَنَّمُ ہے غلطی سے جو قتل ہو گیا وہ تو اس کا تو بتا بھی آتے کیا جرمانہ ہے لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے بڑی سخت سزا ہے فَجَزَأُوْهُ جَهَنَّمُ اس کی سزا جہنم ہے صرف یہ نہیں کہا کہ جہنم ہے خالدًا فیہا ہمیشہ رہنے والا ہے وَغَزِبَ اللَّهُ اور غضب کیا اللہ نے علیہی اس پر وَلَعَنَهُ اور لعنت کی اس پر وَعَعَدَّ اور تیار کر رکھا ہے عَعَدَّ کا مطلب ہوتا ہے تیار کر رکھا لَهُ اس کے لیے عذابًا عظیمًا بہت بڑا عذاب يَا أَيُّهُ الَّذِينَ اے وہ لوگو آمنون جو ایمان لائے ہو عذاب تُم جب تُم سفر کر رہے ہو چل رہے ہو جا رہے ہو یعنی کسی سفر میں عذاب کا مطلب بیان کرنا بھی ہوتا ہے یہاں پر سفر کرنا ہے عذاب تُم تین معنی ہوگئے نا پھر عذاب کے ایک مارنا بھی ہوتا ہے عذاب اس نے مارا ایک بیان کرنا بھی ہوتا ہے اور ایک سفر کرنا بھی عذاب تُم جب تُم سفر پر نکلو فی سبیل اللہ اللہ کی رحم فَتَبَيَّنُو تو تُم تحقیق کر لیا کرو تَبَيَّنَا یا تَبَيَّنُ ہوتا ہے تحقیق کر لینا تو تحقیق کر لیا کرو وَلَا تَقُولُ اور نا تم کہو لِمَنْ اس کو جو اَلْقَا ڈَالَي عَلْقَا يُلْقِي دَالْنَا الَيْكُمُ السَّلَامَ تمہاری طرف سلام سلام ڈالنا یعنی تمہاری طرف سلام تمہیں پیش کرے السلام علیکم تمہیں کہے تو اسے یہ نہ کہو کیا لَسْتَ مُؤْمِنًا کہ تُو مُؤْمِن نہیں ہے لَسْتَ نہیں ہے تُو مُؤْمِنًا مُؤْمِن تَبْتَغُوْنَا تم چاہتے ہو اِبْتَغَيَبْتَغِي چاہنا تم چاہتے ہو اَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا اسباب دنیا کی زندگی کے ساز و سامان دنیا کی زندگی کا فَإِنْدَ اللَّهِ فَسَلَّاكِ نَزْدِيقِ مَغَانِمُ غَنِيمتَيْهَا قَسِيرَةٌ بَخُلْ سَعْدَا قَدَالِكَ اسی طرح قُنتُمْ تھیتُمْ مِنْ قَبْلُ اس سے پہلی فَمَنَّ اللَّهُ تو احسان کیا اللہ نے مَنَّا يَمُنُّوْتَا ہے احسان کرنا اس نے احسان کیا فَإِلْمَازِی واحد مذکر رہے کس نے احسان کیا اللہ واللہ نے عَلَيْكُمْ تُمْ پَر فَتَبَيَّنُوْتَا تو اب تم کیا کیا کرو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تعالیٰ قَانَا حَي بِمَا اس پر جو تَاَمَلُونَ تم عمل کرتے ہو خبیرہ خبردار لا يَسْتَوِلْقَائِدُونَ نہیں برابر بیٹھ رہنے والے اسطوا یستوی مسہوات کا لفظ بیسی سے ہوتا ہے سوا ان کا لفظ بیسی سے ہوتا ہے یہ جو ہم لفظ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے لا يستوی نہیں برابر ہوتے لا يستوی قائدون بیٹھ رہنے والا قادا کس کو کہتے ہیں جب ہم نماز میں قادا میں بیٹھ ہوتا ہے تہیات پڑھتے ہیں اسے قادا کہا جاتا ہے بیٹھے ہوتے ہیں تو قائدون بیٹھ رہنے والے قائد کیا ہوا پھر بیٹھ رہنے والا اونہ سون جمع کے لیے نہیں برابر بیٹھ رہنے والے من المؤمنین مومنوں میں سے غیرو بغیر علی الزراری عذر والے علی کا مطلب ہوتا ہے والے زو کی جمعوں کے علی والے زراری عذر عذر یا تکلیف علی الزراری کا مطلب ہوا عذر والے غیرو علی الزراری کا مطلب ہو گیا بغیر عذر والے وہ مومن جن کا کوئی عذر نہیں ہے بغیر عذر والے مومن والمجاہدونہ اور جہاد کرنے والے مجاہد فی سبیل اللہ ہی اللہ کے راستے میں بی اموالہم اپنے مالوں سے و آنفوسہم اور اپنی جانوں سے فضل اللہ فضیلت دی ہے اللہ تعالی نے مجاہدینہ جہاد کرنے والوں کو بی اموالہم اپنے مالوں سے و آنفوسہم اور اپنی جانوں سے علل آئیدینہ بیٹھ رہنے والوں پر علا حرف جرد آئیدین پیچھے بھی پڑا سب بیٹھ رہنے والوں پر درجتاً ایک درجہ وَكُلُّنْ کُلًّنْ اور ہر ایک سے وَعَدَ اللَّهُ وَعَدَ کیا ہے اللہ نے الْغُسْنَا اچھائی کا وَفَضَّلَ اللَّهُ اور فَلْسِلت دی ہے اللہ نے المجاہدینہ مجاہدین کو علل قائدینہ بیٹھ رہنے والوں پر عجرًا عظیمہ عجرِ عظیم کی درجات درجات کی منہو اپنی طرف سے وَمَغْفِرَتًا اور بخشش وَرَحْمَتًا اور رَحْمَتًا وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیمہ بخشنے والا رحم کرنے والا غفور اور رحیم ہے اب دیکھتے ہیں دوبارہ سے ان آیتوں کو وَمَا قَانَ لِمُؤْمِنِنْ اَنْ يُقْتَ لَمُؤْمِنًا إِلَّا خَتَانِ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کرنا جائز نہیں ہے زیبہ نہیں ہے اس کے شایانِ شان نہیں ہے یہ آیت ایسے یہ جیسے وہ سور احضاب میں بھی آتا ہے نا وَمَا قَانَ لَكُمْ أَنْ تُعْذُورُ رَسُولَ اللَّهِ یعنی تمہارے یہ لائک نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو اعضاء پہنچاؤ اسی طرح وَمَا قَانَ لِمُؤْمِنِنْ اور کسی مومن کے لئے اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مومن دوسرے مومن کو قتل کر دے ہاں اگر غلطی سے ہو جائے تو وہ اور بات ہے جسے ہم قتلِ خطا کہتے ہیں اس کی بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں قتلِ خطا کی بھی یعنی یہ کہ مقصد ہے اس کا قتل کرنا اس کا مقصد نہیں ہے ٹھیک ہے؟ لیکن کسی بھی اچانب کوئی گولی چل گئی اس کی ہاتھ سے یہ قتلِ خطا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی چلانے والا نہیں چاہتا کہ اس کی گاڑی کے نیچے کوئی آدمی آجائے لیکن اگر غلطی سے کوئی سامنے آ گیا اور قتل ہو گیا تو وہ قتلِ خطا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس آیت کا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے وہ ایک دو واقعات اس سے بتایا جاتے ہیں کہ کسی مسلمان سے کوئی غلطی سے کوئی آدمی انہوں نے سمجھا کہ وہ مسلمان ہیں اور اس سے کوئی وہ قتل ہو گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پھر اس کی دیئت ادا کی اور پھر یہ آیات بھی نازل ہوئی کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دیں کیونکہ آگے اگلی آیات آئیں گی جس سے پتا چلے گا کہ اس مومن نے سلام بھی کیا لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا تو لیکن ظاہر ہے ان کے دل میں تو یہ نہیں تھا کہ یہ مومن ہے ہم مومن کو قتل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں اس نے در کے کلمہ پڑھ لیا یا در کی وجہ سے سلام کیا تو کئی واقعات دو تین قسم کے واقعات اس میں آتے ہیں لیکن کیونکہ اب اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سارے بیان کیے جائیں بہرحال بات آپ کو سمجھا رہی ہے کہ کوئی مومن جو غلطی سے اس زمانے میں تو جو بھی ایک واقعہ ہوا ہوگا بہرحال یہ عام ہے آیت کوئی بھی قتل خطا کسی سے ہو جائے تو اب اس کو جرمانہ کیا ہے وَوَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَاتًا نمبر وَن فَتَحْرِيرُ الرَّقَبَةٍ مُؤْمِنتٍ ایک مومن غلام ازاد کرنا ہے اور دوسرا دیت ادا کرنی ہے اس کے گھر والوں کو جتنی بھی ہے اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سو امت تھی اور مطلب جو بھی تیع پائے اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق اس کی قیمت مقرر کی جائے گی ہاں اگر اس کے ورسات جو ہیں وہ ماف کر دیں صدقہ کر دیں تو پھر وہ دیت نہیں ہوگی صرف غلام ازاد کرنا فَإِمْقَانَ مِنْ قَوْمِنَ وَدُوِّلَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ایک ایسا آدمی اگر قتل کر دیا گیا ہے کسی انسان نے کسی مسلمان نے قتل کیا ہے ایسے آدمی کو جو ہے تو مومن لیکن اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جس سے آپ کی دشمنی ہے تو پھر صرف پتحریر ورقبت المومن غلام ازاد کرنا ہے دیت نہیں ہے تیسری صورت ہے وَإِمْقَانَ مِنْ قَوْمِنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ عِسَاءَ ایسی قوم سے ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو پھر فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ آلِهِ اس کے گھر والوں کو دیت بھی ادا کرنی ہے اور ایک مومن غلام بھی ازاد کرنا ہے فَمَلْنَمْ يَجِدْ جو کوئی یہ نہیں پائے یعنی اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ غلام ازاد کرسکے فَسِيَامُ شَهَرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ پھر وہ دو مہینے کے روزے ساٹھ روزے مسلسل رکھے گا ہاں کوئی شرعی عذر بیچ میں آ جائے تو چھوڑ سکتا ہے مطلب بہت زیادہ بیمار ہو گیا یا عورتوں کے اگر کوئی دن ہیں جن میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ گنتی بعد میں پوری کر لی جائے گی لیکن بغیر شرعی عذر کی اگر اس نے ایک بھی روزہ چھوڑا تو پھر نئے سیرے سے دوبارہ شروع کرنے پڑے گی توبتم من اللہ اللہ سے توبہ کے لیے یہ وہ روزے رکھے گا اور غلام بھی ازاد کرے گا اللہ بڑی حکمت والا ہے بڑے علم والا ہے اسے پتا ہے کہ کس کام پہ کیا تلنٹی ڈالنی ہے کیا سزا دینی ہے تو اس لیے اس نے قتل خطا پہ پساس کا حکم نہیں رکھا کہ قاتل کو قتل کیا جائے بلکہ اس کے لیے غلام ازاد کرنا اور دیت رکھی وَمَنْ يَقْتُلُ اور جو کوئی قتل کرے مومنان کسی مومن کو متعمیدن جان بوجھ کر غلطی سے قتل نہیں ہوا جان بوجھ کے قتل کیا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ تو اس کی سزا جہنم ہے خالدن فیہا اس میں ہمیشہ رہے گا وَغَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ کا غزب ہے اس پر وَلَعَانَهُ اور اس کی لانت ہے کسی گناہ پہ اتنی سزائیں کٹھی اللہ نے نہیں بتائیں جتنی قتلِ امد بھی بتائیں جہنم بھی ہمیشگی بھی اور حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں خالدن فیہا جو ہے نا یہ ہمیشگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی لمبی مدت تک اس میں رہے گا اور جیسا کہ دوسری آیات سے اور حدیث سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مومن ہے قلمہ وہ ہے بلاخر وہ جہنم سے نکال دے جائیں گے اور لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہو کہ اس میں علماء کی اکثریت کی یہی رائے ہے کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کی توبہ نہیں لیکن پھر بھی کچھ علماء کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی توبہ کرتا ہے اور جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے بہرحال یہ اب اللہ اور بندے کا معاملہ ہے یہاں جو ہمیں سزائیں بتائی گئی ہیں بہت حریبل ہیں اور حدیث سے بھی ایک قطع چلتا ہے کہ جس نے کسی ایک مومن کو قتل کیا گوئے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا تو انسان کا جو انسان کی جان ہے نا بہت value ہے اس کی بہت عزت ہے بہت احترام ہے حرام ہے کسی مسلمان پہ کے کسی دوسرے کی جان لے تو یہاں یہ سزائیں نہیں دیکھ کے انسان کو خوف آتا ہے فجزاؤ جہنم ایک تو اس کی سزا جہنم ہے نمبر دو وہ اس میں ہمیشہ رہے گا نمبر تھری کہ اللہ غزبناک ہے اس پہ اور نمبر فور کہ اللہ کی اس پہ نانت ہے اور نمبر فائی اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بچائے کسی بھی ایسے موقع سے ایسے وقت سے ایسے بری ٹائم سے کہ جس میں کوئی بھی ہمارا کوئی بھی مسلمان مومن اس فیل میں ملوث ہو یا ایوہ اللہ دین آمان اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو تم سے سلام کرے تم اسے یہ نہ کہو کہ تم ایمان والا نہیں ہے لَسْتَ مُؤْمِنًا کہ تو مومن نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آیت ہے نا احادیث سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام واقعہ تو کئی ہیں لیکن ایک واقعہ اس سلسلے میں جو میں پتا چلتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں ظاہر ہے وہ جہاد کے لیے ہی صحابہ کا گزر ہوا تھا وہ جہاد پہ ہی جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں اس جگہ پہ دیکھا جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کا ہی علاقہ ہو تو ایک جرواحہ وہاں پہ بکریاں چلا رہا تھا تو اس نے ان کو دیکھ کے سلام کیا انہوں نے کہا نہیں یہ بھی ہماری دشمن قوم کا ہی ہے یہ اب در کی وجہ سے ہمیں سلام کر رہا ہے یہ مسلمان نہیں ہے انہوں نے کہا لَسْتَ مُؤْمِنًا کہ تو مومن نہیں ہے اور وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے سنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کے اسے قتل کر دیا اور اس کی بکریاں بطور مال غنیمت لے کے جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو اس پہ یہ آئیت ناظر ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں قتل کر دیا بغیر تحقیق کے اور جو اگلی آئیت ہے نا کیا تم دنیا کے اسباب چاہتے بکریاں لے کے آگے ہو مال غنیمت کے طور پہ اللہ کے پاس تو بہت غنیمتیں ہیں اسی طرح تم بھی تھے اس سے پہلے وہ وقت یاد کرو جب تم مکہ میں تھے تم بھی اس چرواہے کی طرح اپنا ایمان چھپاتے پھرتے تھے مطلب یہ تھا کہ اس قتل کا کوئی جواز نہیں تھا تم بھی ایسے ہی تھے کسی وقت میں اسی طرح تم بھی تھے اس سے پہلے تم بھی کافروں سے اپنا ایمان چھپاتے تھے اب یہ بھی اگر اس نے اس طرح کیا ہے تو دلوں کے بھی تو اللہ جانتا ہے اللہ کو پتا ہوتا ہے ساری باتوں کا تو ایک دفعہ ایک جہاد میں بھی ایک شخص کو تو ایک مسلمان نے جب قتل کرنے لگا نا بالکل تلوار جب اس کی گردن کے پاس پہنچی اس کافر کی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا ان کی تلوار تو چل چکی تھی تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاملہ پہنچا تو آپ نے پوچھا انہوں نے کہا نہیں اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا آپ بار بار ہی کہتے رہے کہ تم اس کلمہ کا کیا کروگی اگر وہ قیامت کے دن وہ کلمہ لے کے آ گیا تو تم کیا کروگی تو ہمیں نہیں پتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے ہمیں ظاہریت پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہمیں ظاہریت جو نظر آ رہا ہے نا اس کو مان لینا چاہیے دلوں کے بھی ایت اللہ دل جانا اس لئے فرمایا تم بھی ایسے ہی تھے اللہ نے تم پہ احسان کیا اب تم کیا کیا کرو تحقیق کر لیا کرو بشت اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے اللہ کو تمہارے دلوں کا بھی پتا ہے اللہ کو اس کے دل کا بھی پتا تھا اللہ ہر چیز پہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے لا يستو القائدون من المؤمنین اب نہیں برابر ہو سکتے کون بیٹ رہنے والے مومنوں میں سے ان مومنوں میں سے جو بغیر عذر والے ہیں اس آیت کے بارے میں اس کی شان نزول بتا جاتا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نہ تو حضرت زید جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتبے میں ہی تھے اور وہ اس کی کتابت کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے یہ آیت لکھ رہے تھے اور یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے تھے کہ عبداللہ بن مکتوم جو نابینہ صحابی ہیں انہوں نے عرض کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مذہور ہیں یعنی جیسے میں ہوں ایک اور بھی صحابی تھے عبداللہ وہ بھی نابینہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم جہاد میں حصہ کیسے لے سکتے ہیں ہم اس سے محروم ہیں مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھ رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر عجر و ثواب ہمیں نہیں ملے گا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے ہم شوق سے تو گھر میں نہیں بیٹھے ہوئے ہمارا تو شریع عذر ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کا اتنا حصہ غیرو علی الزرری پھر نازل فروایا اور مستثنہ کر دیا ان لوگوں کو جو عذر والے ہیں یعنی عذر کے ساتھ جو بیٹھ رہنے والے ہیں مجالدین کے ساتھ عجر میں وہ برابر کے شریع ہوں گے کیونکہ ان کو عذر نے روکا ہے وہ بلا وجہ اپنے شوق سے نہیں بیٹھے ہوئے اچھے جب یہ پھر اتنا حصہ پھر نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کیفیت تاری ہو گئی جس میں آپ پہ وہی نازل ہوتی تھی تو حضرت زید فرماتے ہیں زید بن ثابت وہ فرماتے ہیں کہ میری ران کے اوپر آپ کی ران تھی جب آپ پہ وہی نازل ہو رہی تھی تو میں نے اتنا وزن محسوس کیا اپنی ران کے اوپر کہ میں نے زندگی میں اس قدر بوچ کبھی محسوس نہیں کیا مجھے لگتا تھا کہ میری ہڈیاں چٹک جائیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وہ کیفیت سے باہر آئے تو پھر آپ نے غیرو علی الزرری یہ اتنا حصہ اور ایڈ کروایا تو کہتے ہیں میں وہ وقت ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے جیسے گزر رہا ہے کہ جب میں نے اسی آیت میں لکھی ہوئی آیت کے اندر اتنا حصہ اور ایڈ کیا غیرو علی الزرری یعنی حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے ابھی اپنی بات پوری کی ہی تھی کہ حضرت عبدیل پھر وہی لے کے آگے اور اگزیمٹ قرار دے دیا عزر والوں کو ویسے تو عیسائیت کا مقوم سار ہمیں سمجھا رہا ہے نا نہیں برابر ہو سکتے بیٹھ رہنے والے مومنوں میں سے مومن کون سے عزر والے تکلیف والے مومن اور مجاہد اللہ کے راستے میں جو اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں خضل اللہ اللہ نے فضیلت دی ہے کہ مجاہدوں کو جو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے اپنے جانوں سے علل قائدی نہ دراجہ بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ ہے اور اب یہ نہ سمجھیں وہ لوگ جو جہاد نہیں کر پاتے کیونکہ جہاد فرزین تو نہیں ہے فرزین کفایہ ہے کبھی کبھی کوئی موقع ایسا آتا ہے جب فرزین ہو جاتا ہے جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا تھا کہ کوئی صاحبے مطلب جو صحت مند مرد کوئی نہیں رہے گا پیچھے تو وہ کوئی موقع ایسا آتا ہے جب فرزین کا درجہ پر آ جاتا ہے ورنہ یہ فرز کفایہ ہے اس لیے فرمایا اللہ کا ہر ایک سے اچھا وعدہ ہے اب یہ نہ سمجھیں باقی لوگ بھی جو جہاد نہیں کر پائے کہ ان سے ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ہر ایک سے اللہ کا اچھا وعدہ ہے لیکن اللہ نے جہاد کرنے والوں کو فضیلتی ہے بیٹھ رہنے والوں پر عجرن عظیمہ عجرِ عظیم کی درجات تم منہو درجات کی اپنی طرف سے اور بخشش کی اور رحمت کی اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ان آیات سے ہمیں جہاد کے درجوں کا پتا چلتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنا اب دیکھیں جہاد کی کئی قسمیں ہیں ایک تو وہ بھی جہاد ہے جو ہم گھر بیٹھ کے اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہیں جسے جہاد اکبر کہا جاتے ہیں اپنے خواہشات کے خلاف جہاد اور ایک جہاد وہ بھی ہے جو ہم جہالت کے خلاف کرتے ہیں ایک جہاد وہ بھی ہے جو ہم علم کے ساتھ کرتے ہیں جہالت کے خلاف جہاد بالمال بھی ہے جو نہیں جا سکتا جہاد پہ اور اس کے پاس مال ہے وہ اپنے مال کے ذریعے جہاد کر سکتا ہے بیام والی ہم وام پوسے ہم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد اور جو جہاد کی سب سے ایک جو اعلیٰ قسم ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنا اور دینِ اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنے جان مال ہر چیز کے ساتھ اپنا سب کچھ لگا دینا یہاں تک کہ اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دینا اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینا یہ جہاد لیکن اس کو اللہ نے جہادِ اکبر نہیں کہا ایک دفعہ کچھ لوگ جو جہاد سے واپس آئے آپ نے ان سے کہا تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے یعنی اب جو جہاد گھر پیٹھ کے کیا جا سکتا ہے وہ ہے جہاد بن نفس اپنے نفس کے خلاف شیطان کے خلاف اپنی خواہشات کے خلاف جب انسان کا دل کوئی گناہ کرنے کو کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایک دوسری آواز بھی آتی ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے اسے رک جاؤ پھر انسان کے اندر سے ایک اور آواز اچھتی ہے کوئی بات نہیں دوسرے لوگ بھی تو کر رہے ہیں کوئی بات نہیں اس کے بعد میں توبہ کر لوں گا لیکن پھر ایک اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے جیسے وہ ایک بچی کا واقع ہے جو دودھ میں اس کی ماں پانی ملا رہی تھی تو اس نے کہا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کا خوف جو ہے وہ انسان کو جب برائی سے روکتا ہے اور اس کا نفس اس برائی کو کرنے کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے تو یہ جو کش مکش ہے یہ انسان کا اور شیطان کا جو ایک مقابلہ ہے اس مقابلے میں جو جیت گیا اس نے جہاد ایک بڑھ کیا یہ بھی جہاد ہے ہم یہ نہ نہ سمجھے کہ ہم عورتیں تو گھر بیٹھ کے ہم کس طرح جہاد کر سکتے ہیں یہ بھی جہاد ہے قرآن پڑھنا پڑھانا اس کی تعلیم دینا اللہ کے دین کو پھیلانا اس رستے میں مشکلات کو برداشت کرنا اس پہ صبر کرنا یہ بھی جہاد ہے دین کی تعلیم لینا پھر سکھانا پھر سیکھنا اس راستے کی مشکلتیں تقلیب میں برداشت کرنا یہ بھی جہاد ہے لیکن یہاں جس جہاد کی بات ہو رہی ہے وہ جہاد ہے قتال اللہ کے راستے میں نکلنا جس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ایک رات کی سرحدوں کی حفاظت ایک رات میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو شخص ہوتا ہے اس وقت میرے ذہن سے وہ حدیث نکل گئے یا ایک لمحے کے لیے جو شخص سرحدوں کی حفاظت نہیں جس جو آنکھ جاگتی ہے اپنے سرحدوں کی حفاظت کے لیے اس پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے میرا خیال ہے یہی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے برکو پمیدشی ہو گئی اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کو دو قطرے بہت پسند ہیں ایک وہ قطرہ جو اللہ کے رستے میں ایک مجاہد کے جسم سے خون کا نکلتا ہے اور ایک وہ قطرہ جو خوف خدا میں کسی ومن کی آنکھ سے نکلتا ہے اور اسی طرح دو داغ بھی اللہ کو بہت پسند ہیں ایک وہ داغ جو آپ کو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہوئے زخم کا آپ کے جسم پہ رہ گیا اور ایک وہ داغ جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے آپ کی پہشانی پہ پڑ گیا تو بہرحال اللہ کے رستے میں ایک کتال کرنا بہت عظمت والا عظیمت والا فیل ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے الگ الگ درجے رکھے ہوئے ہیں تو ہم جس جگہ پہ جو بھی کام کر رہے ہیں خالصتاً نیت اللہ کے لیے ہونے چاہئے کیونکہ اگر ہم کسی سے محبت بھی کرتے ہیں جیسے کہ آج اس میں بات بھی ہو رہی تھی تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہئے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دو مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان دونوں کے محبت کرنے میں اور کوئی ریزن کوئی بچا نہیں ہے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ اس دن کوئی سائے نہیں ہے تو اصل بات تو نیت کی ہے تو ہر کام ہی جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اس کے رستے میں رکامتیں بھی ہوتی ہیں ریاکاری ہے تکبر ہے اور بعض اوقات ہمارے کوئی ذاتی اگراز و مقاصد ہوتے ہیں وظاہر وہ کام نیکی کا لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے وہ تو اللہ جانتا ہے جو علیم و مزادی صدور ہے کہ ہم وہ کام کس کیے کر رہے ہیں قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے وہ کام جو انہوں نے لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت انہوں نے بھلائی کے کام کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں یہ تو تم نے صدقہ دیا تھا لیکن تم نے اپنی بابا کے لیے دیا تھا وہ تو میں دنیا میں ہو گئی اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں تو حجت پڑھتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے بتانے کے لیے ریاکاری کے لیے بس دنیا میں وہ جو دکھانا تھا وہ تو دیکھ لیا لوگوں نے مجھے دکھانا تو تمہارا مقصد ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص نیت اطا فرمائے اخلاص اطا فرمائے جیسے ہم یہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے سوال کیا کریں پوچھا کریں کہ کیا مقصد ہے میرا کیوں گئی پڑھتی کیا میرا مقصد تھی بانہ خاص تھا کہ یہ نمبر لینا ہی تو نہیں ہے کہ فلانے اتنے لے لیے میں اس سے بھر جاؤں یا میرا کوئی اور مقصد تو نہیں ہے صرف اور صرف اس لیے میرے اللہ کی کتاب ہے میرے رب کا کلام اللہ سے کیسی محبت انسان کی اپنایت پیدا ہو جاتی ہے جب وہ کہتا ہے یہ میرے رب کیا کلمات ہیں میرے رب کی الفاظ ہیں میرے اللہ کے کلمے ہیں یہ یہ جو بھی لفظ ہیں وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے یہ سینٹنس کسی انسان کا نہیں ہے یہ میرے اللہ کا ہے وہ اللہ جو ہم سے بہت زیادہ مقبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خلوص نیت عطا فرمائے اور ہمیں پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اس میں ہم سے کوئی غلطی سرچت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے آج کیونکہ تلاوت اس میں نہیں تھی اس لئے میں نے دھڑا سا اس کو تائم زیادہ لے لیا سبحانک اللہمہ بحمدکا نشید اللہ علیہ الا انتہ نستغفرکہ نستغفرکہ ونبو علیہ السلام علیکم